سینئر صحافی تجزیہ کار سابر شاکر صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب آپ کا سابر شاکر صاحب چیزیں اب کھل کر سامنے آگئی ہیں جو زمیر فروشی، پیسے کا لین دین، لوگوں کا زمیر خریدنا، سعودے بازی کرنا، ووٹ خریدنا اب سب کچھ کھل کر سامنے آگئے ہمیں یاد ہے 29 اپریل 2018 کے ایک جلسے میں اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے پیسہ لیا ہے میرے پاس سب کی ویڈیویں میں سب کو دکھاؤں گا سب کے سامنے دکھاؤں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز پچھلے تین سال سے پڑی نہیں ہیں لیکن اس ویڈیو کو ریلیز آج کیا جا رہا ہے جب اگلے مہینے سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیمی بل میں آپ کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے جو ویڈیو ہے کہ عرشہ شریف صاحب نے اپنے سورسس سے لی اور یہ آن ایر ہوئی اب یہ ریلیز کس نے کی یہ تو ایک کوئیسٹن بہرحال موجود ہے لیکن یہ ٹائمنگ سے ہٹ کے ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اس طریقے سے پہلے تو صرف تھا ایک کیا سرائی کی جاتی تھی کہ پیسہ چلتا ہے اور کوئی آڈیو زیادہ سے زیادہ آڈیو ریکارڈنگ آ جاتی تھی لیکن یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے بعد تو یہ ہوا کہ یہ سودے بلکل کھلے عام ہوتے ہیں سودے اور جس طریقے سے نوٹ گنے جا رہے ہیں اور پورے کیے جا رہے ہیں ایک عرب بیس کروڑ روپیہ یہ دیا گیا اور جن بیس ارکان کو پوائنٹ آؤٹ کیا پی ٹی آئی نے ان ایم پی اس کو سزا کیا ملی محض پارٹی سے نکال دیا گیا اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ملی پھر اب یہ ہے یہ جو ایک عرب بیس کروڑ روپیہ دے کے جو سینیٹر بنے اور انہی انہی لوگوں کے ووٹوں سے بنے جنہوں نے پیسہ وصول کیا وہ سینیٹر ابھی بھی سینیٹر میں موجود ہیں اور ارکان سینیٹر کہلاتے ہیں مراہات لے رہے ہیں اور ان کے ابھی تک تین سال باقی ہیں چلیں تحریک انصاف نے ایک تو مسائل قیمتین آپ نے بیس ایم پی ایس کو نکالا لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ویڈیو آپ کے پاس تین سالوں سے موجود تھی تو پھر سلطان محمود کو وزیر قانون آپ لوگوں نے بنایا کیوں آج آپ نے نکال دیا جب منظر عام پر آ گئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو آپ کے پاس پڑھی ہوئے دوزار اٹھارہ میں آپ نے کہہ دیا تھا پھر آپ نے وزیر قانون ایسے شخص کو بنایا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ان کے پاس ویڈیو ہاتھ لگی اور اس کے بعد اب ٹائمی ظاہر ہے ہر کوئی دیکھتا ہے یہ لے کے گئے اور یہ پولٹک پولٹک سے کھیل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اب ہر صورت میں اچھا میں ایک اور پاس بھی بتا دوں انفرمیشن کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کابینہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں اس بات کو آگے چلیں اور اس وقت حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے سیکرٹ بیلٹ سے یہ صرف پرائیم نیسٹر عمران خان ہے جو کہ ہر وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سیکرٹ بیلٹ ختم ہو اور اوپن بیلٹ آ جائے اور اس میں فائدہ کس کا ہے حکومت وقت جتنی مرضی آپ کہہ لیں حکومت وقت باہرار چودری سرور جب الیکشن جیتے تھے باہرار بیریفرشری تو تھے نا یہ لوگ وہ ایک سرپرائز تھا بلکل ایسا ہی ہے بلکل 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 ایسا ہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا اس وقت جو کلاب ہے یہ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے یہ پولیٹیکل ڈیلر ہیں ڈیلیں بناتے ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں یہ ان کے بزنس کلاب ہیں کاروباری کلاب ہیں یہ اور مالدار لوگ آتے ہیں پھر آپ کو کے پی کے میں چلے جائیں اور خاص طور پر میں پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات کروں گا اس وقت تو صرف ایم پی ایس کے خریدنے پہ نہیں بلکہ ٹکٹ دینے پہ بھی پیسے وصول کیے گئے تھے اس وقت ایم ایم اے کے اندر ایسے ایسے نئے چہرے اور کاروباری لوگ سامنے آئے تھے جن کا ایم اے میں سے دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا تو یہ سسٹم چلا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں نا اس ویڈیو میں پیپلز پارٹی بھی ایکسپوز ہو گئی نا محمد علی باچہ جو بیٹھے ہیں وہاں پر اس وقت چھے سے سات سیٹیں تھیں پاکستر پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں نکال سکتے تھے دو سینیٹر بنائے تھے پیپلز پارٹی بھی ایکسپوز ہو گئی ہے تو اب اگین میں یہ کہوں گا اس وقت بھی جو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی کوشش یہ ہے کہ چھے سات ارب روپے میں اگر چھے سینیٹر مل جاتے ہیں تو کوئی برا کام نہیں ہے لگا دیں پیسے اور خرید لیں سینیٹر اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سینیٹ میں ہمیں میجورٹی ہونی چاہیے سینیٹ میں میجورٹی کیوں ہونی چاہیے کہ جو لیجسلیشن آنے والی ہے جو لیجسلیشن ہوگی جو بل پاس ہوں گے قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے سینیٹ میں رک جاتا ہے وہ نئی قانون سازی کو روکنا ہے تاکہ کوئی اگر نظام میں تھوڑی بہت بھی اصلاح آ سکتی ہے تو وہ نہ آنے پائے اس لیے یہ معاملہ آربوں کا نہیں ہے کھربوں روپے بچانے کا ہے آربوں روپے اگر لگ بھی جائیں دو چار ارب روپے لگا کے اگر چھے سینیٹر لے جاتے ہیں کیونکہ نمبر گیم میں تو اتنا ہی فرق ہے نا سینیٹ میں چیئرمن سینیٹ بنانا ہے ڈیپٹی چیئرمن بنانا ہے اور لیجسٹرشن روکنی ہے تو یہ ایک علمیہ ہے ہمارے پورے سسٹم کے موہ پہ ایک تماشا ہے کہ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایم پی ایس موزر ایم پی ایس آپ کو بھی لگتے ہیں کہیں نہ کہیں حکومت نے دیر کر دی سسٹم کو بدل لے میں حکومت نے دیر کر دی یا اینی ترمیم آپ دھائی سالوں میں پہلے لا سکتے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ چلے جائیں واپس آرمی چیز جنرل کمرجیرد باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ چند جو اہم قومی معاملات ہیں ریفارم چلانی ہیں گلگت پلستستان کیا اس پہ تو کم از کم آپس میں تیہ کر لیں الیکٹورل ریفارمز لے آئیں تو یہ سلسلہ تو یہ سلسلہ تو کمیٹی میں تو یہ جاتے ہی نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی موجود ہے ابھی جاوید عباسی صاحب جو کہہ رہے تھے وہ فیکچول صحیح نہیں ہے ادھر تو جاتے ہی نہیں ہیں ادھر تو مسلسل ان کا واک آؤٹ بائیک آٹ چل رہا ہے ادھر لیجسلیشن میں نے اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیوں لے کے آئے یہ پہلے آ جاتی یا بعد میں آ جاتی پہلے بات ہے کہ پہلے تو اٹھارہ میں تو ان کی اپنی حکومت تھی ایک سال تو اس میں گزر گیا اور انیس سے یہ کر رہے ہیں الیکٹورل ریفارم جب وہ سارے راستے بند ہوئے تو پھر یہ صرف وزیراعظم عمران خان کی یہ خواہش ہے میں اگر بتا رہا ہوں کہ بہت خالصتاً کچھ پی ٹی اے کے لوگ ہیں باقی کوئی نہیں چاہتا کہ ایسی قانون سازی سخت قانون سازی آئے ایف بی آر سے متعلق کاروباری معاملات سے متعلق ٹریڈ سے متعلق ٹیکسیشن سے متعلق وہ نہیں چاہتے کہ ایسی لیجسلیشن ہو جس میں وہ خود بھی پکڑے جائیں یہ ویڈیو کا ایسی ایڈٹ تو نہیں لگ رہی سابر شاکر صاحب یہ ویڈیو کا ایسی ایڈٹ تو نہیں لگ رہی لیکن پھر بھی دکھ بھی ہوا افسوس بھی ہوا آج پھر سردار ادریس صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت قرآن اٹھا کر انہوں نے بات کی تھی کہ وہ لیندین میں ملوث نہیں ہیں انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا کوئی پیسے نہیں لی ویڈیو میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ پھر کیسے انکاری ہو سکتے ہیں کہ میں تو اس ویڈیو میں ہوں ہی نہیں یہ ایڈٹڈ ہے یہ نہیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں ہیں چھانگا مانگا سے یہ سلسلہ شروع ہوا وزیراعظم بینظیر بھٹو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس کو ناکام اور کامیاب کرانے کے لیے بھی کروڑوں روپے آسفر پھینکا گیا مہران بینک سکینڈل ہمارے سامنے ہیں ایک پی ایس پی آفیسر پکڑا گیا تھا جو کہ پیسے لے کے گاڑی میں سرکاری گاڑی میں جا رہا تھا کے پی کے میں ایم این ایس کو آپ نے پہنچانے ہیں تو اس وقت آئی بی نے ریپورٹ دی محترمہ بینظیر بھٹو کو پکڑے گئے اور پھر اسی پولیس افسر کو ایک آلہ درجہ کا ایک منصب بھی دیا گیا اور ہم پہ مسلط کیا گیا تو کہنے کا مطلب ہے یہ چل رہا ہے معاملہ اور ہر کوئی چاہتا ہے چلتے رہے ہیں اس وقت بھی اب اگر واقعی حکومت ترمیل لانا چاہتے ہیں آپ نے سمجھ کے چیئرمنٹ سینٹ کا بھی انتخاب پھر اوپن ہونا چاہیے یہ بینیفیشری تو رہے ہیں جب چیئرمنٹ سینٹ کا طریقہ تم اعتماد کا بس ہوا تھا یہ بینیفیشری تو پھر بھی ایک پارٹی رہی ہے بلکل اس میں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکروس بارڈ کے بجائے صرف اپنی پسند کی لیجسلیشن چیئرمنٹ سینٹ کا بھی اوپن کریں اور اس پہ یہ کارڈ کھیلنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں اب یہ ویڈیو جائے گی اور اس وقت پیپس پارٹی مسلم ریگ نواز جے یو آئی وہ بھی اب اس آرڈینیس کے خلاف پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ میں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں شاید یہ ڈائریکٹ نہ ٹیک اپ ہو جائے آپ ابھی مساکہ جمہوریت کی بات کر رہتے ہیں مساکہ جمہوریت کی دھجیاں دونوں پارٹیاں اتنی اڑا چکی ہیں کہ اس مساکہ جمہوریت کی کیا پیچھے ویلیو رہ جاتی ہے بس وہ مساکہ جمہوریت صرف اس لیے تھا کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے وہ اقتدار حاصل کر لیا پاکستان پیپس پارٹی نے پانچ سال پورے کیے مسلم ریگ نواز نے پانچ سال پورے کیے لیکن اس میں جو ریفارمز ہوئی وہ ہی اٹھارمی ترمیم کے نتیجے میں جس نے ملک کے وفاقی نظام کا بیڑا گھرک کر دیا اور وفاق کو کمزور کیا اس پہ سب متفق تھے اور تیسری باری نواز شریف صاحب کو تیسری بار وزارت عظمہ کی سیٹ مل گئی یہی تھا اور اب بھی کوئی نہیں کرنے کیلئے تیار کیونکہ ان کے اپنے مفادات ان کو نقصان کا اندیشہ ہے